بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آنلین یونیورسٹی رمضا آنلین یونیورسٹی رمضا نے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے میٹرک کے بعد سٹوڈنٹس کی کیریٹ کونسلنگ کے لحاظ سے یہ ہمارا ہماری سیریز جو چل رہی ہے کہ میٹرک کے بعد سٹوڈنٹس کس طرح کالج جوائن کریں کون سا کالج جوائن کریں اور کیا کیا چیزیں ان کو مدن نظر رکھنی چاہیے اس لحاظ سے ہماری یہ سیریز جا رہی ہے اور اس کا یہ پارٹ ٹو ہے اگر آپ نے ویڈیو نمبر وان نہیں دیکھی تو آپ اسے لازمی دیکھیں اور پچھلی سیریز بھی لازمی دیکھیں فائدہ ہوگا میں آپ کا ہوسٹ سیف امروی اور آج ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس سیریز کے تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ ویئر ٹو گو فار سٹیڈی آفٹر میٹریک یہ سٹوڈینٹس کا اکثر کوششن ہوتا ہے والدین کے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دو کیٹیگریز بنائی تھی جن میں ایک بورڈنگ اور نون بورڈنگ تھی اور اس کی بریف ایکس ایکسپلینیشن بھی ہم نے دی پچھلی ویڈیو میں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بورڈنگ انسٹیوشن کے بارے میں ڈسکس کیا کہ ان میں کیا مسائل اور کیا ان کے فوائد ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نون بورڈنگ کی طرف جائیں گے نون بورڈنگ میں ہمارے پاس آ رہتے ہیں پرائیویٹ انسٹیوشن جو ہمارے شہر میں یا دلوں میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں مختلف کالجز آ جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے میں کسی کا نام نہیں رہتا ہے کیونکہ رمضاست کسی کالج ہے کسی انسٹیوٹ کو جو ہے پرموٹ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ افیلیٹ نہیں ہے اس کے لئے تمام برابر ہیں اور یہ جسٹ ہم سٹوننٹس کی ہلپ کے لئے ایک یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کیریئر کو اچھے انداز سے آگے بڑھا سکیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائیویٹ کالجز وغیرہ آویلیبل ہوتے ہیں آپ کے سیٹیز میں ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہوتی ہے نون بورڈنگ میں کہ آپ ان پرائیویٹ کالجز کو جوائن کر لیں دوسری اپشن یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کالجز جو ہیں موجود ہیں آپ کے شیروں میں انہیں جوائن کریں ان کو جوائن کرنے کے بعد آپ جو ہیں سٹیڈی کریں اپنے انٹر کریں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس رسپیکٹ میں بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہماری جو ہے پہلی سیریز ہے وہ دیکھیں اس میں ہم نے بریفلی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کونس دگری آپ کریں کس طرح کریں اور اس کے بعد ہم نے میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہیے دوسری سیریز جو ہے اس میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا اور یہ ہماری تھرڈ سیریز ہے جس کی ویڈیو نمبر دو ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نان بورڈنگ آپ جہاں بھی جوائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بچہ اگر آپ کا آپ کے کابون میں نہیں ہے یا جو بھی ہے آپ کو اکیڈمی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ نان بورڈنگ میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اسے کالج میں ایک محدود ٹائم ملتا ہے میٹرال کے طور پہ اگر آپ جاتا ہے صبح آٹھ بجے تو ڈیڑھ سے تین بجے کے درمیان وہ واپس انہیں چھوٹی ہو جاتی ہے اور اکثر کالجز میں کورس جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے جیسے گورنمنٹ کالجز میں تو سپیشلی کورس جو ہے وہ آف چھوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سٹوڈنٹس میکسیمم آتے وہ ہیں جو جنہیں اپنی ڈگری پہ گورنمنٹ کالجز کا ٹھپا چاہیے ہوتا ہے اور وہ پچھے اکیڈمی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ کالجز میں ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جسٹ حاضری کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ ٹیچرز بھی یاسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پڑھا نہیں سکتے اور اور بعض ہاں ٹیچر پڑھانا چاہتا بھی ہے گورنمنٹ کالجز میں تو سٹوڈنٹس اسے موقع نہیں دیتے پڑھانے کا یا تنگ کرتے ہیں پیچھے سے شور ڈالتے ہیں اور جو غریب بچے ماں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایڈوکیشن ڈسٹرب کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح کر کے نہیں پڑھ پاتا اس لحاظ سے آپ کو اکیڈمی مسٹ ہوگی رکھنی اگر آپ کا بچہ یا آپ خود اسے سٹیڈی کروا سکتے ہیں یا آپ کا بچہ خود سٹیڈی کر سکتا ہے گھر بیٹھ کے تو اکیڈمی کی ضرورت پھر چھوٹ سکتی ہے لیکن کورس کور کرنے کے لیے آپ کو اکیڈمیز رکھنی پڑتی ہیں اگر آپ گورنمنٹ کالجز جوائن کرنے جا رہے ہیں آپ کا بیٹا جا رہا ہے تو اسے میٹرک کے فورن بعد سے اکیڈمی رکھوا دیں اور جس ڈگری میں وہ جا رہا ہے اس کے سبجیکٹ پہلے سے سٹیڈی کروانے شروع کر دیں تاکہ وہ اچھے گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اس کی کورس کمپلیٹ ہو اس کی رویئن کمپلیٹ ہو بعد میں وہ رویئن کر سکے اس کو ٹائم اویلیبل ہو اور اس طرح کر کے نا آپ اپنے بچے کا جو فیوچر ہے وہ سکیور کر سکتے ہیں اور اس کے گریڈ اچھے ہوں گے تو اچھی جنورسٹی میں جائے گا اور برے ہوں گے تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو یہ گارڈنس ہوگی اور آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کالج آپ کے علاقے میں بیسٹ ہے اور یاد رہ جائے سے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے اس سیریز کی کہ وہ کالج جوائن کریں جس کے اوارال ریزلٹ جو ہے سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ سے اباب ہو ٹھیک ہے اب وہ کالجز جوائن نہ کریں جن میں تین پرسنٹ بچے جو ہیں وہ اگریڈ یا اپلاس لے رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں اور سپلیاں لے رہے ہیں وہ کالجز نہ جوائن کریں بلکہ وہ کالجز جوائن کریں جن میں position نہیں ہے اپلاس بھی کام ہے لیکن ایک جو ہے اگریڈ وہ کافی بچوں نے لیا تھےک ہے اگر ہنڈرٹ ہیں تو ان میں سے سکسٹی بچوں نے اگریڈ لیا ہے تو ایسے کالجز بیسٹ ہیں اور اگر آپ کا بچہ جو ہے درمیانے لیول کا ہے تو وہ اس میں کارگردگی دکھائے گا ایک گریڈ لے جائے گا اگر وہ بچہ جو آپ کا ہے وہ جیڑا برائٹ ہے وہ آپ زیادہ اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہے انٹیلیجنٹ ہے تو وہ اے پلس بھی لے سکتا ہے وہاں پہ رہ کے اور اس پہ تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی آپ کو اور اس لحاظ سے وہ پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا اگر بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر آپ چاہے ایسے کالج میں قرآوا دیں جہاں پہ چوبیس گھنٹے ایڈوکیشنی ایڈوکیشن ہے اور بہت پوزیشنیں بھی آ رہی ہیں بچوں کی اور سختی بھی بہت ہے اور آپ خود بھی پڑھا رہے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا بچے کا انٹرسٹ مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ ایک جانے انجانے میں یا کسی طرح بھی ہمارے پریشر کرنڈر آ کے غلط فیلڈ کی سیلیکشن کار بیٹھے اور بعد میں وہ ہمیں دکھ ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ کیا یا ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکا انجینئر بنانے بھیجا تھا اور اب وہ ایسے بھی یہ کر رہا ہے اور وہ ہمیں ایسے کرواتے ہیں تو ہم زیادہ گریڈز لے سکتے تھے یا یہ ہوسکتا تھا وہ بعد میں جو سوچے آتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے لیکن آپ کو پہلے ہی سوچ سمجھ کہ ڈسینل لینا چاہیے ادھر ادھر سے مشورہ کار لینا بھی اچھی چیز ہے اور ہم کو ایکسپیٹ نہیں ہے کہ آپ کو ایکزیکٹر بتائیں یا جو بھی ہو آپ کو خود فیصلہ لینا ہوگا اپنے بچے کے بارے میں آپ کا بچے کو فیصلہ لینا ہوگا اور اس کے ٹیچر سے سجیشن لے سکتے ہیں جو میریٹرک میں اسے پڑھاتے رہے ہیں کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں انہیں نے دو سال تک اسے پڑھایا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کس سبجیکٹ میں کس طرح بہتر کار کردگی دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا اور اس کانسلنگ کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اچھے کالج میں داخل کروانا چاہیں گے اور آپ جو باتیں ہم نے بتائی ان کو بھی مد نظر رکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے یا کوئی سجیشن یا کوئی مشورہ یا کوئی ایسی چیز آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائیڈ ہے اب ہماری ویب سائیڈ میں جا کے کنٹیکٹ کے بٹن سے بھی ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کیا جا سکتا ہے ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہوتے ہیں سٹیل واشنگ مدنی چینل اینڈ ویزر ڈیو 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 ڈاو ڈاوٹ اسلامی ڈاٹ نیٹ کو گلتی کتا ہی ہو گئی ہو یا کوئی بات پوری لگی ہو تو ماظرت اور کیریڈ کاؤنسلنگ کی یہ سیریز سیریل سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے وہ آج انڈ ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیریز بسند آئی ہوں گی اور اگر آپ نے ساری سیریز نہیں دیکھی تو آپ ساری سیریز دیکھیں اور مانے والے میٹرک میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی دکھائیں اسے شیئر کریں ان سیریز کو اپنے دوستوں سے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کا بھی فیضہ ہوگا اگر کوئی بات انہیں سمجھ آ گئے یا وہ کچھ اچھی اچھا ڈیسین لینے میں کامیاب ہو گئے تھانکس فور ورچنگ اسلام علیکم